بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر میں اپنے قبیلے کے لیے اپنے شہر کے لیے اپنے وطن کے لیے کافشوں میں مصروف عمل رہی ہیں یا رہتی تھی ان سے ملاقاتیں بھی جاری ہیں اور ان کی قربتیں صحبتیں بھی مل رہی ہیں بے شمار کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے دانا آدمی زیرق آدمی اقل مند آدمی جو اچھی سوچ کے مالک ہیں جو مصبت سوچ کے مالک ہیں مولا پاک ہمیں ان کی صحبتیں دے رہے ہیں اس بات پہ ہم اپنے پروردگار کے شکر گزار ہیں آج بھی ہم جس شخصیت کے پاس بیٹے ہوئے ہیں انہیں شہر فیسر آباد میں لیاقت مدن پوریہ کے نام سے جانا جاتا ہے لیاقت مدن پوریہ صاحب انساری فیملی کے ایک ایسے ہیرے ایسے دانا ایسے زیرق آدمی ہیں جنہوں نے جو بھی مجھے شہر میں سننے کو ملا ہے کہ انہوں نے پہلی ملاقات ہے لیکن پھر بھی مجھے جو شہر سے آواز آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے قبیلے کے لیے فائٹ کی پولیٹیکل آدمی ہیں فائٹر آدمی ہیں اور ایک آپ آپ کو یہ چیز بتاتے چلے کہ ان کے دانائی اور زیرق پن میں عدبیت کا بھی ایک جو ہے نا وہ پہلو ہے کہ یہ شاعری سے ایسی رغبت رکھتے ہیں لیکن شاعری بھی ایسی جو بغاوت والی ہے جو ظلم کے خلاف جو اٹھتی ہے ایسی شاعری جو ہے نا ان سے سننے کو بھی ملی ہے تو ملتے ہیں لیاقت بھائی سے اور ان کے خیالات جانتے ہیں انہی کی زبانیں لیاقت بھائی اسلام علیکم بھرک فلام کیسے ہیں آپ ٹھیک 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 ہے اللہ کا کرنا ہے بہت مقبانی آپ کو شریف لائے آپ کی نوازش بیلکم کہتے ہیں جی آنو کہنے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ لیاقت بھائی پنجابی شکال کریے اردو شکال کریے ایک چلی یا مکس بکس چلائی یا چلائی یا چلائی یا ٹھیک لیاقت بھائی ساپنا لوگ پہلے نا تیمین توڑا توڑی زبان نے توڑا خاندانی تارا فجرہ نا تھوڑا جا سننا چاہواں گا اسی اے مجا آدھا امبر ساردے ذریعہ مجے دی پٹی ڈی تیسیل طرنتار پہنی شیک فتہ دین اوتھوں دے ایسی وسنے کا اوتھوں دے مہجرہ دوسری شاگ دے بچوں پانچ میرے چاچے تائے تو تقریباً تیرہ پائی اور وہ نا دے خاندان پوڑا مرباز میں چاڑی کھڑیاں سی ساڑیاں محشد میری ساڑا وہاں خود کلاندے سی اپنے خرچے تھے جو ہیجردہ وقت آیا پھر جڑا سنیاں نے پولتے واقع ہویا وہاں ساڑے خاندان دے بڑے سی انہا دی کیادہ دے کیونکہ ساڑے کو بزرگان دے بچوں ایک دو فراد تاجے برطانی عملوں جرمن دے خلاف جنگ لڑے سکے جنرل محل دے خلاف مصر دے بچے افریقا دے بچے پہنچ چکے ایرگیدہ جا رہے سکے گا ہاں جی جرمن انہوں تاجے برطانی انہوں او تھے جنگ لڑے سا لیا لیکن جدو وانڈر تقسیم دا وقت آیا او دو پھر انہا کو جبری انہا کو ریٹائر کے کرتا گیا انہا کو اسلاح بھی لے لیا لیکن اے جڑے ساڑے بزرگ سی گے ملتان لیلپور تے پشاور اے تھے کپڑا لیا گیا انہوں دے سی گے لکڑی دیاں پیٹی لیا گیا انہوں دے سی دو اسے بنایاں سی اوپر کپڑا ہوں دا ہی تھے لیا انہیں بندو کا گولیاں لیا ہوں دے سی پندرہ بھی پنیاں گو انہوں تقریباً ہے سی گیاں بندو کا جڑے بندے چلانا جان دے سی یا انہوں نے آپ ٹریڈ کی تے او پندرہ بھی جڑے اردگردے پینڈ سی نا او انہا دے ناڑ اینا دے پینڈی چاگے بیتے بہت تکڑے انساری بیٹھے ہیں تے انہوں نے کیادت دے پیچھو کافلہ تکریباً پندرہ ہزار نفوس تے مشکل کافلہ سی گا اگے آگیا سنگیان پر بڑی نیر سی ایک او نیر دے دوسری طرف ایک طرف ایسان دوسری طرف شکتے ہندو سساری کال تے واہ گرو دے نارے مار دے کھلو گئی پلس دے ملادہ میں سی فوجی بھی سی تے اور دیگر سویلی انسان سیکڑنے تا دادے بچ یہ چاڑی کو جائے ناگا بندوکا سی گیا بندے کو تقریباً سوڈ ڈیڑ دوسو ہونگے زیادہ آورتہ سی تے مائیاں سی بیبیاں سی جوان بچیاں سی او نا دے نتا فضی بھی کرنا سی گا او نا نا مزام تی جنگی بھی لڑنا ہی سی گی اے سارے مہا جاندے پھر دیارے غیر تے بچیاں او اوتے پھر آنگے اے نا دے حالات بہت خراب ہو گئے بہت شہید ہوئے نیر او نیر سابلالا بھی ہو دے بچے اے لگ دا ہی جو نیر ٹھوندی چال رہی ہے جڑا ہوا سی نا مطلب کہ وہ جڑا ہوا ہے نا واقعہ کتاباں پر یہاں پہ یہاں نے او تو آئے شام پہ آگئی او تو اگے تو یہاں سیٹھے ہو گئے اگے رکھ سی جنگل سی بیچے چھڑک سی گئے چھڑک تو ہوندے گئے یا او کوڑا ہوتے سی گئے نیزیاں پر ہوندے سی ادھر ہوندے سی پر خدا خدا کر کے لہور پہنچے گئے او تو فیر انڈا کیا ان جائیے گئے او تو ہافظہ باد آگئے ہافظہ باد سے کسینوں کھڑی نہیں سی ہوتے آگئی انہا انساری نہیں سی ہوتے کوئی بھی ہے گا انہا پھر ترخانہ دے کوڑوں کچھ کھڑیاں بنوائیاں اپنے تریقے دینا ایتے سوٹ روڈز ہیں انہا دی کھڑی ہو گئی او تو ساڑے ایک مزرگ سی گئے سمنہ واد دے او میرا دادا سورا سی صوفی خدا بکش انہیں محترمہ فاتمہ جنا یو بی آمریت انہا دے مقابلی دو الیکشن ہویا انہا نے انہا نے کے الیکشن نا اعلان کر دیتا شہر دے جڑے لوگ ساڑا ساریاں غیر کاشتر بنا برادری ہیں وہ ساری انہا رڑ گئی ہیں لیکن شہر بہت چھوٹا سی ایم پی ایدہ الیکشن سی گا پھنڈا جو ہر گئے فیصلہ بانچ چونکہ لیل پور دے وچے ایتے دکان لئی ہو اسی سوٹر منڈی کاربار ایتے کر دے سی مال ایتے ویچ دے سی پھر ہی ایتے لیل پور آگے او تو تقریباً اسی چورنجا پچوینجا دے وچے نہیں میرے خرم تریٹ چونٹ چائے گل بن اسی ایتے ہی لیل پور آگے ساڑے بڑے سر مڑکیوں دے ایتے ہی بڑے اچھے لوگ نے بڑے اچھے خاندانی لوگ نے محجدہ مریسے بہن دے گریباً دی خدمت کار دے رہے اسی پلٹیکل لائف آپ ہی کی طرح شروع کی تھی میں ستتتہ دے مچ گل بن کڑا پٹو دا الیکشن ہویا اسی گا پٹو دا تے مسلم لیگ دا پیداشی مسلم لیگیا لیکن میں نہیں سمجھ جا کہ مسلم لیگیا بہت عالی اچھی جماعتا جماعتا کوئی بھی نہیں چنگیا افراد اچھے نے ورگ لایا جا رہا ہے نا نو ہاں جی شیرمن تسی فائٹ کیتا ہے یا وائس شیرمن یا وہ دو وان ٹو وان کونسل روزائی ٹھان میں دیکھالا اچھا تھی تھی نشان سی انتخابی نشان تے الیکشن سی گا بلدیاتی الیکشن سی شیر علی نے ٹکٹ دیتا سی گا تے میرے مقابلے ارب پتی کشمیری سی نکابلے شکت سی ہاں جی یہ او کی بنیا پھر اچھے ان چار سو وڈ خراب بھی تا کشمیری آنے میرا کیونکہ شیر علی بھی تا کشمیری آنے بلکل پیسے بھی بکس بھی تے ٹکٹ دے مونو کرمن ساہی نے لیا گیا تا بڑی طاقت دے نا کرمن ساہی نے تاکت دے بے بس تھی گیو دے شیر علی دے گئے انہاں ڈیڑھ سو وڈ تو انہاں پچھو میرے موڑیا نے او کڑا دیتا دو سو اٹھتی وڈ ہی سمجھ دے رہے کہ ہم اللہ ساڑھے نہ آ رہے ہیں چلو سڑھنا زیادتی تے نہیں ہوئے گی انہاں نے دو سو اٹھتی وڈ اٹھتی سے وہ ڈبل مورا لاغے خراب کرتا ناؤلوی جدو تسی آئے تھے ایتی سٹار سی تسی مدن پور رہ دے بچ آگے گیاں کسی اور سائٹ تے درشتر مدن پوری جی رہے ہیں ایتی کنے کا آ رہا ہوں گے ان ساری فیملی دے ساڑھے ڈے یا نا مدن پورا گلے پر ساتھ گلیاں نے جو کچھی بستیاں نے یہ دے وچڈے سب تو وہ زیادہ بڑھا کے بھیلا ہے نا بہنی وال کے بھیلا ساڑھا ہیا ہو اچھا اس تو بعد متے وال کے بھیلا ہوا 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 ہی ساڑھے عزیز نے قریبی ٹھیک ہے مہتہ کے بھیلا ہوا ہوا انجھا وہ już جا سال سیاست 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 وہ ہاں شارج سجد یا والفریب گڑے گوڑے گا جاتای امپ اے کھنے رے فیسر آباد دل؟ فیسر آباد چن ساری ہیں امپ اے.... علیہ حسن ساریاں امپ اے بڑیاں پھر استوبل بشیر نبا اے امپ اے بڑیاں پھر چن ساری پیپل پارٹی در لوک سی دیکھو پھر اے عباد نی robustی در پارٹی دان ہے علیہ حسن ساری ہے اکنا شکیل ان ساری ہے شکریل انساری میں انہوں ووٹ کی دیتا ہے دوزارٹس ووٹ میرا انہوں مجھے دیتا ہے انہوں ٹکٹ دیتا ہے ٹیپل پارٹی نے میں مسلم لے گئی سی انہوں نے دا کردار اچھا لگا انہوں نے یہ طریق کا کار اچھا لگا میں انہوں نے دیتا ہے ہاں جی ہے نیف انساری صاحب بشیر نابا صاحب جڑھائی نا دا دہور سی تسی کیا سامنی دیتا ہے جی دا عوضوں کاٹھیاں عوضوں میں انساریاں دا بلہ سی آجوی و برقرار ہیں نوی نوی کتھے آگا جی کتھے آگا گلاو میں دے چھاڑیاں گراؤنڈاں ہیں جیڑیاں وہ گراؤنڈاں جنن کئی جاندہاں وہ ہے گے نہیں امبالیے تھوڑے بہتے لدہانی بھی ہونگے زیادہ بہتے ہیں کچھ مرسریے بھی ہونگے کچھ ارپری بھی تھوڑے بہتے ہیں تسی کیا گیا زیادہ اونج تعداد ہونا دی بڑیاں تنظیمہ ہوں دیاں بڑی دیاں برادری دیاں بڑے قبیلے دیاں تنظیمہ اتھے بھی لازمان ہونیاں کسی دو بچ کامش کیتا ہے تساں میں تنظیمت کام نہیں کیتا بھی کی وجہ؟ میں پابند نہیں ہے میں آزاد آدمی ہے کوئی تساں شیر نہیں سا اٹھے دوستانوں کو سنایا اسی گلد ہوتے سناو میرا دوست یہ کہاں اے میں نہیں عجید واقلا ماں جی خون دل دے کہ تیرے چہرے کو زیاں بکشی ہے خون دل دے کہ تیرے چہرے کو زیاں بکشی ہے تُو نے جانا ہی نہیں کیا ہم نے سخاوت کی ہے رخ محبوب کے روٹے ہوئے جلووں کی قسم میں نے ہر دعور کے یزدہ سے بغاوت کی ہے اے میرے دوست نے یہ سننے آنا یہ کوئی لگنا یارے قبیلے جنہ لوگاں نے وفاشواری کی تھی پرانے یا آجدے کچھ نہا ساں گوش گزار کرو کہ فیصل آباد دیں جڑے سلیم بمی آنا وہ دا قبیلہ اختلافتے بہت ہونا چھا لیکن سیاسی طورتے ہو فا کر دیا دوسرے جڑے سانے وال قبیلہ آنا اے جے قبیلہ اے جے بلینڈے ویچے میں نو نظر سب تو اچھا آیا ایک صدیق سی غالبن لتاڑے آیا وہ بھی ہونا دی ٹکردائیو خاندانا بہت اچھا بندہ اجمل انساری نے لطیف رحمانی زیناڑ نیلو دے لکشے لڑے وہ بھی قبیلہ بہت اچھا قبیلہ ہوا ہو اور بھی بڑے اچھے اونگے میں ہیں خلا ملادہ انہام ہیں مجذوب جیاں بندہ ہوا تناہیب سند جیاں بندہ ہوا بہت کٹ ملنا ملو گا جننی زندگی تسان اپنے قبیلے دے وستے گزاری قبیلے دے نال گزاری فائٹر پوزیشن دے بیچے یا انہ دے خدمت دے بیچے یا انہ دے پلیٹیکل پاور دے بیچے تسان جنہ وقت گزاریا کی سمجھ دے کہ مطمئن ہو تسی اپنی لائف تو مطمئن ہو جڑے میں اپنے قبیلے واسطے یا اپنی برادری واسطے یا اپنے لوگاں واسطے یا اپنے طبقے واسطے جو کچھ کار رہا سا اور جو کچھ کار رہا ماں پیلو دے میں ایک سیاسی ورکر سا اور سیاسی ورکر دے نال نال بچے تحریموں تقبید ایسی کرتی ہو گیا بیٹا میرا چارٹر کا اٹھنا چھوٹی بیٹی پنجاب اٹھاڑی سا رہا اس کو چھوٹی بچی ایڈمانا اپنا اسپال دیوچ ایک میری بچی سپیشل ایڈیوکیشن چلک کے رہا رہا ایک شیر قبیلی نظر محبت اللہ تو اس تو بعد اپنے جڑے وطن دیوچ پھیلے جتے جتے قبیلہ انہوں نے اپنی وفاد ایک میسج دینا دعا میں لکھیے کہ اے خدا میرے پاک خدا خالقِ مالک کون و مقام مالکِ افلا خدا میرے دیس میں الفت کی کہہ سالی ہے خار تو خار گلوی بوسے خالی ہے میں کہا زردہ ہوں رنجیدہ و دلگیر بہت حکیم اللہمت کا تصور قائد آزم کا حصول لیاقت کے لیے جس کا ہر کانٹا بھی ہے فول خجل خار ہے اس دیس کی تصویر بہت میں کہا زردہ ہوں رنجیدہ و دلگیر بہت ایک درد کی سینے سے گھٹا اٹھتی ہے میرے دل سے یہی ایک صدا اٹھتی ہے میرے دیس کو دشمن سے بچائی ہو یا رب میرے دیس کو اپنوں سے بچائی ہو یا رب کون دشمن؟ اپنوں کے اللہ بادے میں بھی دشمن ہے یا رب اسلام کے پردے میں بھی دشمن ہے یا رب میرے دیس کے وحری ہوئے یہود و غلود قائد کی امانت کی اللہ کرے بہبود زندہ بات زندہ بات زندہ بات تقسیم شدہ لوگ سلطان مہبود غزنوی نے غزنوی چلیا ہر سال عملہ دستار میں حملے انہیں سمرہ دبت توڑ دیتا اور آج بھی علماء اکرام خطاب کردے ہوتا ذکر کردے افسوس نہ کہنا وہاں بھی ہر کبیلی ہر محل ہر کلونی ہر کچاوبازار ہر شہر دیوچ پورے پاکستان دیوچ تھاں 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 بہت بڑے بیٹھے ہیں جڑا کوئی کبیلی دیوچ طاقتور مہاشی طورتے مستحقم ہو جاندہ ہوا کردار تھا ہمیں بہت دیا گزر ہے میں وہ لفظ نہیں کہیں گندہ لفظ نکل گئے مرے مونس کو میں نے یہ کہل کہیں دا وہ چودری ہاں پیسہ ہوا پیسہ کوئی چیز نہیں گی اس بات نہیں کہ بلیا دل لو کی سمجھونا ایدروں پٹھا ایدروں لڑا ایدروں چوک چوکا رکھیاں دیا یہاں پراپٹی میری یہاں بلادہ میرا وہاں زمین میری یہاں ارخبہ میرا وہاں وہاں دنیا تو جاندہ اے دسو ہاں اپنے کبیلی دا لوگوں جو رہاں بے کے خوشی محسوس ہوں دیں میں نے بہت خوشی اندیس سے کوئی لفظ دسو ہاں سانوں کو میں بس تارہ شہر سے میدے باہر رکھ انشاءاللہ ملت کے ساتھ رہتا استواء رکھ مایوسیتیں نہیں نا مایوسیتیں گناہ وہاں بے شب بلا شب بلا شب دوستان عزیبکار آپ نے دیکھا آپ نے جانا آپ نے سنا لیاقت بھائی کی پیاری باتیں شہر فیصل آباد ہے موزد شخصیات ہیں انصار قبیلہ ٹی وی ہے اور یہاں کے احوال آپ کے سامنے لانے میں کوئی دیری نہیں کر رہا روزانہ دو چار شخصیات خیالات ہیں جو احوال ہیں شہر فیصل آباد میں انصار قبیلے کے وہ آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں ان کی ایکٹیوٹیز ان کی جو محبت ہے اپنے قبیلے کے ساتھ جو ان کی قربانیاں ہیں اپنے کے اپنوں انہوں نے ادین ہیں اپنوں کے لیے وہ بھی آپ کے سامنے لائے جا رہی ہیں لیاقت بھائی کے بھی مشکور ہیں آپ لوگوں کے بھی مشکور ہیں کہ ہمیشہ آپ نے ہماری حسرہ فضائی کی ہمیشہ آپ لوگوں نے بھی ہماری رہنمائی کی انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں پھر ملیں گے نئے انداز میں نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ تعالی آپ سب کا حمین ناصر ہو شہر فیصل آباد زندہ باد لیاقت بھائی زندہ باد شہر چونڈا زندہ باد